ایک انڈریلیمنٹ بندے سے انسٹال ہو گیا ہے یہ ہمارا پینل ہے جی اس پینل کی آپ یہ سپیکس ریڈ کر سکتے ہیں یہ اے تین سو ساٹھ وارٹ کا پینل ہے جو کہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ وولٹ اور نائن پنٹ وان ایمپیر جو ہے یہ دے سکتا ہے یہ ٹوٹل پینل جو ہے یہ بارہ ہے سکس کیوئے کا ہمارا ہائیبریڈ انورٹر ہے لیکن ابھی ہم نے اس کے پیچھے سولر جو ہے وہ چار آزار وارٹ کا لگایا ہے فیوچر میں انشاءاللہ کنائنٹ کیا جو اپینین ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ مجھے پوزٹیو ریزلٹ دیتا ہے تو ہم جو ہے اس کو ایڈ ڈاؤن کر لیں گے فیلحال انہوں نے تجرباتی مراحل کے لیے یہ سارا سسٹم یہاں پہ انسٹال کروایا ہے تو یہ اچھا پوائنٹ ہے اگر وہ تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کریں انشاءاللہ اس سے ان کو پوزٹیو ریزلٹ ملنے والے ہیں اور میک شور کہ وہ فیوچر میں اس کو ایڈ بھی کریں گے سسٹم انسٹال آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے جو میرا ہائیبرڈ انورٹر ہے اس کے اوپر لوڈ کتنا چل رہے ہیں اور وہ کس طرح وقت کر رہے ہیں سولر پینل سے مجھے کتنے والٹے مل رہے ہیں اور امپیر کی صورت میں مجھے کتنا آ رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں آپ اس کا نیچے سے ریویوز دیکھ لیں آپ کو کوئی بھی تار لٹکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پراپر جو ہے اس کو سپائرل پائپ کے اندر کور کیا گیا ہے ویدر کنڈیشن لاہور کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کلاوڈی ویدر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے اندر اس وقت کس طرح کا ویدر ہے تو کلاوڈی ویدر میں بھی یہ ہمارے پینلز کتنا کام کر رہے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ پلیز دیکھ میں میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو نیچے لے کے چلتا ہوں انورٹر کے پاس یہ ہم نے دی ایکسپورٹ بائی گروووارٹ ہائیبریڈ انورٹر نے سٹال کیا ہے یہ آپ اس کی سوگت ورکنگ ریویوز دیکھ سکتے ہیں وافٹا کے 220 ولٹیز اس کے اندر ان ہے اور اس کی جو پرسنل اوٹ پوٹ ہے وہ 230-232 یہ اس وقت اوٹ پوٹ دے رہا ہے گھر کے اپلائنسز کے لیے اور بیہیوئر آپ چیک کر سکتے ہیں وافٹا کا سائن اس کے پاس ہے ایکسپٹڈ ہے لیکن یہ وافٹا استعمال نہیں کر رہا نہ چارنے کی مد میں نہ گھر کو بائی پاس کرنے کی مد میں اور نہ ہی سٹینڈ بائی کے طور پر یہ ہم نے اس کے ساتھ ایجیس کی چار بیٹریز انسٹال کی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ہائیبرڈ انورٹر ہے اور یہ ہم نے اس کے ساتھ بریکرز انسٹال کی ہیں ایس سی پروٹیکشن کی مد میں یہ سولر ڈی سی کرنڈ کی مد میں اور یہ جو ہے بیٹری کے رستے میں یہ چینج آور لگایا گیا ہے سڈن لی اگر کوئی ایشیوز ایسے آ جاتے ہیں الیکٹرونکس ڈیوائیس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو گھر والے ڈسٹرپ نو تو آپ اس کی مدد سے سویپ کر کے اپنے کرنڈ کو بائی پاس کر سکتے ہیں اچھا اس انورٹر کے اندر جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انورٹر ایک تو آپ کا میکسیمم سولر جو ہے وہ اس کو ایزالی پاسیبل ٹرو ایمپیٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ سک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ڈسپلی ہے آپ اس کو اس کے پاس آئے بینہ چھ میٹر کی رہے ہیں جو میں کہیں بھی بیٹھے اس کا بیو جو ہے وہ آپ نے آپ موبائل پہ لے سکتے ہیں انڈروائیڈ موبائل پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ادھر موبائل پہ میں میں اس پہ جناب اس کا ریویو لے رہا ہوں یہ اس وقت اس کا یہ فیسیکلی ریو ریویو ہے یہ اس میں یہ سولر پینلز کے نیچے اس نے دو سو پچیس چار یا آٹھ وولٹ ہمیں اوپر سے آ رہے ہیں دو امپیر ہمیں چارنی کی مد میں کرنٹا آ رہا ہے جو کہ ٹوٹل چار سو اٹھاون بنتا ہے چار سو اٹھاون بوٹ موبائل چونکہ وہ کلائنٹ کا تھا اور وہ لاک موڈ پہ چلا گیا تو اس لیے میں آپ کو اس کا یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ریویو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں سولر سے وولٹیج آ رہے ہیں یہ ہمارا سولر سے کرنٹا آ رہا ہے نہیں جی یہ انلاک ہوگی ڈیوائس اب ہم اس انلاک ڈیوائس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے واپڈا گریڈ کے وولٹیج ہیں یہ فرکونسی ہے یہ ہماری بیٹری کپسٹی ہے ہنڈر پرسنٹ اور یہ امپیر ہے ڈسچارج چارج زیرو کر رہے ہیں آوٹپوٹ کی مد میں جو اس وقت آوٹپوٹ ایکٹیو پاور ہے وہ فائیو نائنٹی فائیو نائنٹی سکس سکس سیونٹی موٹ جو ہے یہ اس وقت گھر میں استعمال ہو رہا ہے اور پرسنٹیج میں آئے تو یہ سترہ پرسنٹ بنتا ہے پی بیز کے جو وولٹیج ہیں وہ دو سو تین ہے اور چارجنگ کے لئے جو کرنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تین اشاریہ چھ امپیر ویدر کے حساب سے وہ ویریئٹ کر رہے ہیں ٹی وی چارجنگ پاور جو ہے وہ سات سو سات وولٹیج ہے اور سسٹم ٹیمپریچر جو ہے وہ فورٹی ون ہے اس وقت یہ تھا جی اس کا ریویو جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ٹائم اس وقت چار کا ہے اور اس وقت بھی ہمارے پینلز ہیں میں تین اشاریہ پانچ امپیر کرنٹ اور ٹو ہنڈرڈ وولٹیج آ رہے ہیں یہ ایک بہت اچھا سائن ہے بیٹری کے پیسٹی نائنٹی تری پرسنٹ ہے ففٹی وان پائنٹ فائیو ہے اسی طرح پروڈکٹ انفو بھی اسی کے اندر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ انفو ہے اس میں یہ افصحہ مین سی پیو ویجن بھی بتا رہا ہے اس کا جناب وای فائی ویجن بھی بتا رہا ہے موڈل بھی بتا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ ریٹنگ انفو ہے ریٹنگ انفو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے اسی ریٹڈ کرنٹ جو ہے وہ ایک اشاریہ سات امپیر یہ برداشت کر سکتا ہے ریٹڈ بیٹری سکورتالیس وولٹ ریکوائیڈ ہے ریٹڈ آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ ٹو تھرٹی ہے ریٹڈ آؤٹپٹ فریکنسی جو ہے وہ ففٹی آرڈز ہے ریٹڈ آؤٹپٹ کرنٹ جو ہے ایک ایس امپیر ہے آپ اسی طرح یہاں سے اس کی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں بیٹری پیرامیٹرز کی اور آپ اس کا وائ فائی بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ہوم پہ لے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت برکنگ کیا کیا کر رہے تو یہ تھا آج کا کچھ اس کا سکس کے بھی کا ریویو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں کومٹس کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جوڑے رہیں سلام علیکم